اور اہم خبر کی اور بات کرتے ہیں مرکز اور لڈاک کے بیش تال میل میں فقدان پیدا ہو گیا ہے سکم پیدا ہو گیا ہے کیونکہ لڈاک کی دو بڑی پولیٹیکل فورسز نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور یہ فیصلہ اپیکس اور کیڈی اے کی طرف سے مشترکہ طور پر لے لیا گیا ہے کہ مرکز کی طرف سے نامزد کردہ ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لڈاک سے جو اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک بڑا سیٹ بیک گرم مرکزی حکومت کے اس بڑے فیصلے کے اوپر لگ چکا ہے جس میں انہوں نے لڈاک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھول دیئے تھے اور باتجیت کے لیے ہائی پاور کمیٹی کا اعلان کر دیا تھا لیکن پہلے دن سے ہی یہ خبریں گشت کر رہی تھی کہ شاید یہ معاملہ آگے نہیں بڑے گا کیونکہ جس طریقے سے کمیٹی کا تشکیل دیا گیا تھا اس پر کافی سوالات تھے اور رات دیر گئے مشتر کا بھیان جاری کر دیا گیا اور اس مشتر کا بھیان کے اندر یہ ساب کر دیا گیا کہ بائیکاٹ کیا جائے گا جی وزارت داخلہ کی ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تب تک جب تک فور پوائنٹ ایجنڈا یعنی جو چار نکاتی ایجنڈا ان کی طرف سے پہلے ہی رکھا گیا ہے جب تک اسے ایجنڈے کے اندر نہیں رکھا جائے گا مرکز کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا تھا وہ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے لیکن چار پوائنٹ جو مشتر کا قیادت نے سامنے رکھے ہیں انہوں نے ایک بار پھر یہ ساب کر دیا کہ جب تک وہ چار چیزیں ایجنڈے کے اندر نہیں ہوں گی تب تک مذاکرات نہیں ہوں گی ساتھ ساتھ دو بڑے اعلان بھی کیا گئے ہیں کہ اب ایجیٹیشن کو شروع کیا جائے گا یعنی احتجاجوں کا سلسلہ تیز ہوگا اور یہ احتجاج جمعوں اور دلی کے اندر کیا جائیں گے اور مرکزی حکومت تک آواز پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے جو اقدام اٹھایا گیا تھا لدھاک کے لیے کہ ہائی پاور کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا تھا وزیر مملکہ نتیانند رائش صاحب اس کے سربراہی کرتے لیفٹنین گورننر صاحب کو اس میں ممبر رکھا گیا تھا کیڑی اے کو ممبرشیپ ملی تھی دیگر لیکن انجمنوں اور اداروں کو اس میں جگہ ملی تھی لیکن کل جو جوائنڈ بریفنگ ہوئی ہے اس میں ان چار پوائنٹس کا دوبارہ سے خلاصہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ چیزیں نہیں چلیں گی کمرلی آخون صاحب اس وقت جو کوچئیر میں نے کرگل ڈیموکرنٹک ایلائنز کے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکی ہیں کمرلی آخون صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے پہلے یہ تھا کہ جناب مذاکرات کے دروازے کھولے جائیں پھر مذاکرات کے دروازے جب کھلے تو پہلے دن سے ہی تذبذب لگا اس میں کیا یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے یا نہیں اب رات دیر گئے آپ لوگوں کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا کہ بائیکاٹ ہوگا جی تب تک جب تک چار نکاتی ایجنڈے کو شامل نہیں کیا جائے گا مرکز نے جو ایجنڈا رکھا تھا آپ کی طرف سے جو ایجنڈا رکھا جا رہا ہے فرق کیا ہے دونوں میں دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے ہم نے کل جو مسترکہ ہماری جو ہنگامی میٹنگ ہوئی یہاں پہ جمہ کے اندر مسترکہ یعنی جس میں تکس باری کے تباہ میں مران موجود تھے جیرمن اور پوچے منس کے ساتھ ہم ہم کہہ کر کے کہہ رہے تھے جس میں بھی مران یا پوچے منس کے ساتھ وہ سب موجود اسے اندر تھے ہم نے ان کے جو ایجنڈا جو ہم نے دیا ہے ہم نے پہلے ایجنڈا دیا تھا اس سے پہتا کر یہ انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا فکر کر کے خومنس سے آیا ہے اور انہیں کہا کہ ہمیں سب ہمیں سب جو ہے یہ جو روگو کی بات ہے جو آپ کے پیش باری اور کریر کے لئے سے رپریزن کرتا ہے پوری جو یہاں پہ ریزا تنظیمیں موجود ہیں جہاں پہ آپ کے پولٹیکل تنظیم ان کے لوگ ان کے نمائندگی ہے آپ کے یوٹ کی نمائندگی ہے جہاں پہ سوچو جنے بھی لوگ ہیں ان کے نمائندگی ہے تو اس کو بھی طرح سے نکاح کے لئے انہوں نے اپنا ایجنڈا جو ہے وہاں پہ رکھا ہے ہم نے جو ہمارا چینڈا پہلے تھی ملک یہاں پہ مجھ سے رکھا جو ہم نے لوگ کے سامنے پبلک کے سامنے اور گوھمن کے سامنے ہم نے دکھا ہے اس کو رکھا ہی نہیں کچھ بھی یعنی ہمارا چینڈا ہے وہاں پہلے تھی جو ہمارا چینڈا ہے کہ آپ کے جو ہے ہم یعنی شخصیل جو ہے جس کے اندر جو ہے کارلیشن کے کارلیشن جو ہے گارنٹی جو تھے یعنی شخصیل کے اندر جو ہے اس کی بات رکھی تھی ہم نے جو ہے ایمپیس کے جو ہے یا آتان شرشتی کی بات کی تھی اور آپ کے یوٹ کا جو ہے ہم نے پرلان والے اکلیومن والا اور پولیشن کے بات کی تھی اس کی تو کوئی بات رکھی ہی نہیں وہ سب اپنے جو ہے یہاں چینڈے تھوکا جا رہا ہے ہم چیز کو اس پر چیز سر چاپ مانے آپ بتے جے جو ہمارے جنڈا ہے اس کو فکش کرو آنا چیز اور اس کو رکھا چاہتے ہیں اس پر ہی باتی سے ہم تیارے اور کل کے دنی کیوں میں ہم نے تب سے رائی لی جلے بھی میمبران وہاں موجود ہے جنہیں موجود رکھتے ہیں وہاں موجود تھے ان سب سے ہم نے رائی لی ہر ایک بات تھی ہم نے ہمارے جنڈے میں جو ہم نے رکھاتا پوائنٹ جو رکھتے ہیں اس میں تو کوئی آئی نہیں ہے اس لیے جو ہے مسترکہ باڑی باڑی صفحہ کر آئے پوری طریقے سے جو ہے لیکن کمر صاحب آپ نہیں لگتا کہ اگر مذاکرات کے دروازے کھول دیے جاتے تو اس سے مزید آگے بڑھا جاتا جب آپ داخلہ وزارت میں اندر بیٹھتے داخلہ وزیر کے ساتھ بیٹھتے تو کچھ اور چیزیں بہتر ہو جاتی باز اچھی ہے نا مسترکہ جو ہم لوگوں نے کے لیے وہ جو ہے مل کی جو ہے ہمیں ایک ایجنڈہ بناتے ہیں گروہوں نے یہ سامنے لکھا اور وہ تو اسی طرح ہی تو بات چیز کرنے چاہیے نا چیز تباتی شروع جانے چاہیے اب آپ اپنے کچھ پہلے کے جیسے پہلے ہی ہمارا لکھتے لڑاک جو ہے ایک بھوڑ میں فسایا ہوا ہے اس کو ہم لوگ اس کو نکالنے کی پوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھوڑ میں ہمیں فسا کر رکھا ہے یہ چیزیں ہم کو کنارہ پر لگوانے کے لیے ہمارا اپنا ایجنڈہ کو یہ نا ہمارا اپنے ایجنڈے بھی بات کرنی تجھے تو اپنا کچھ چھوپے گا یہ چیزیں تو قابل قبول ہے نہیں لوگوں کو قابل قبول نہیں ہیں ہم پوری عوام کو جو ہے تو ہم کیسے کو معنی بات یہ ہے کہ ہمیں بغاچیز عدد کرنا چاہیں بچی بات ہے کہ آپ نے جو ہمیں پوری عوام کیا ہے جو آپ نے تامنے بکھا ہے تو یہ باتی شروع ہو جائے ہمیں کوئی بھی پاہ آرمان لگ یہاں پہ اوڈیسن نہیں ہے جو ہمیں ہاتھ چیزیں ہمارے اوپر تھپاہ اور ہمارے لوگوں کی حالات دیکھتے کہ لڑاک عوام جو ہے چاہ چاہتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی سجاد جوائنٹ کرنے کے لیے بڑا امپورٹن ہے کمرزاہب کہہ رہے تھے کہ جب تک ہماری بنیادی مانگوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے اور اسے بلیک ان وائٹ میں نہیں رکھا جاتا ہے شاید تب تک مذاکرات کے دروازے اوپر کھولنا یا مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنا ممکن نہیں ہے کیا واقعی طور پر یہ پریشانی ہے یا پریشانی یہ ہے کہ اس کمیٹی کے اندر کچھ ایسے نام بھی تھے جو شاید نہ تو کیڑیے کو منظور تھے اور نہ ہی آپ کی دوسری فریق جماعت کو منظور تھے جو لے کوئی رپریزنٹ کر رہی ہے ایپ ایکس باڈی دیکھیں گوارد صاحب بات بلکل خمر صاحب کی درست ہے سب سے پہلے جن خدو کو لے کر کے ہمارا سٹرگل جاری ہے پچھلے دو تین سال سے ہم مسلسل ہی آواز دے رہے ہیں کی لڈاک کو ریاست کا درجہ دیا جائے چھتے شدور میں شامل کیا جائے علاہیدہ نمائن تکی دی جائے پارلیمنٹ کے اندر اور پھر جاپس ہمارے جو پپیس سلسٹ کمیشن جو ہمارے بیرورکار موجوانوں کی دیلینا مانگ ہے اس کو پورا کیا جائے لیکن سرکار اس کے بجائے ایک الگ سے اپنا ایجنڈا سیٹ کر کے جو مذاکرات کے لئے بلا رہی ہیں یہ تو بڑا انفرچنٹ ہے اور لگا کے لوگوں کی توہین ہے سرکار کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سمسیہ رضی کا مظاہرہ کرے تھوڑا جو ہے فلوس کا مظاہرہ کرے اور اوپن مائنٹ کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کے لئے ہمیں بلائیں اس کے بعد جو آپ نے بات کہی وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ کچھ ایسے آپ رات کو کیلی اے میں کی فلس میں شامل کیا گیا جن کا کیلی اے سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا یہ بات بھی تو ہمارے جیب آئی سے تشویش ہے تو کولی ملاکر کیا میں یہ مانوں کہ مذاکرات ٹیک آف ہونے سے پہلے ہی فیل ہوگے دیکھئے مذاکرات کے لئے جو سرکار کی طرف سے نگنیتی کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے سرکاریٹی کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے لداخیوں کو بالکل ہرکے میں لینا بھی غلط ہے کیونکہ ہم بھی اس ملک کے جو ہے وہ ہمیشہ سے میں آپ کو یہ کہوں کہ جو ہمارے ملک کی ہمانگی ہے بائیچارہ ہے اور ہمارے ملک کی جو آمن ہے اس کے لئے ہمیشہ ہم مددکار اور معاوند رہے ہیں لیکن جب لداخ کو پیش دینے کی باری آتی ہے تو اس طرح کا مذاہر کیا جاتا ہے تو مذاہر کے بجائے تھوڑا سنسیر ریپورٹ لگانے کی پسکال کو زیادہ دی سجاد کرگلی صاحب دو سوال ہے پہلا سوال تو یہ کہ کیا جب یہ کمیٹی ہائی پاور کمیٹی بنائی جا رہی تھی تب آپ لوگوں کو کیڑیے کو ہو یا پھر اور جو ارگنائیشن تنظیمیں ہیں پیکس کی ان کو خاطر میں نہیں لیا گیا تھا دوسرا سوال یہ ہے جو آپ جن مددوں کو لے کر کہ آپ باچیت کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کیا ہومنسٹری کی جانب سے ان مددوں پر بات کرنے سے انکار کیا گیا ہے یا پھر آپ اپنے طور پر یہ ماند کے چل رہے ہیں کہ ان مددوں پر بات کرنے کے لئے بلائے گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو مددیں ہیں اس پر بات نہیں ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا کلسلٹیشن نہیں ہوا ہمارے ساتھ ہائی پاور کمیٹی کو فارمولیٹ کرنے سے پہلے البتہ جو دو ہزار اکیز میں نبیانان رائے ساتھ لیٹ میں تشریف لائے تھے اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے نام دیجئے ہم نے اپنے نام دیئے ان میں سے بہت ساروں کو انکلیوٹ کیا گیا ہے جو ہماری کمیٹی کے حصہ نہیں تھے اور بہت لوگوں کو ایکسٹیلیوٹ کیا گیا تو یہ ہمارے لئے ایک نیٹر آف کنسرن تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے جو بنیادی جو مسائل ہیں ان کے لئے جن کے لئے ہم پوری محلت لگا کے پورا آئی فارڈ لگا کے سٹرگل کر رہے ہیں ان مطلب کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے ہائی پاور کمیٹی میں تو ان مطلب کو کم از کم ایجنڈا میٹنک میٹنگ کا ایجنڈا رکھا جانا چاہیے تھا تاکہ ہم جو ہے باتشید کے لئے ایک کھرے دل کے ساتھ ہم بھی آنا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنسیرلی اس کو ایک اپورچینٹی سمجھ کے اس کو ایک موقع سمجھ کے ہم جو ہے باتشید کے لئے آمادہ ہو سکے بہت بہت شکریہ جی سجاد ہمارزہ جائن کرنے کے لئے فیلال معاملہ ہے کیا جی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کیوں دونوں جماعتوں کی طرف سے ویڈروہ کر دیا گیا ہے مذاکرات پہ آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ لگاتار سکھ شیڈیول ایک ایسی باتیں جو آن دی ٹاپ آف دا ایجنڈا ہونا چاہیے پھر دیگر معاملات جن میں ریاست کا درجہ قانون سازیہ کا اختیار اور دیگر چیزیں جو اہم اس کی بھی بات رکھی جائے رہی ہے تو یاد رکھئے گا کہ دو بڑی اہم باڈی آئے وہاں پر لڈاک آٹونومس ہنڈر ایلیمنٹ کاؤنسل کرگل لڈاک آٹونومس ہنڈر ایلیمنٹ کاؤنسل لے یہ دو ادارے ایسے ہیں جہاں پر الیکٹری ریپریزنٹیٹیوز اور دونوں اداروں نے پچھلے سار یونینمس ریزیلیوشنز پاس کر آئے کہ انہیں سکھ شیڈیول بھی چاہیے اور اس طریقے کے دیگر مراد بھی انہیں چاہیے فیلال بڑھتے ہیں جاگے ایک اور بڑی اور